پاکستان میں جب بھی ڈڈنڈے والی سرکار آئے گی اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ پورے پاکستان کو پندرہ دن کے لیے سیل کر دیں ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں ہے ہم اپنے دشمن خود بنے ہوئے اور تب ہی دشمن نے کہا تھا کہ مزید ہم اس کے پاکستان کے ٹکڑے کریں گے ملک آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے کیا آپ سے صوبے نہیں سنبھالے جا رہے یہ کیا کیا معاملہ ہے اور وہ تمام موسلمان ممالک جو امیر ہیں دولت مند ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں ہے آپ کہیں جی جنا نے یہ تقسیم کروائی تو یہ ریکھئے کہ کیا حال ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کے اندر حالات جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں پاکستانی اوکیوپائیڈ کس میر پیوکے سے لے کر گوادر تک الگ الگ استانوں پر بلوچستان کے اندر سندھ پرانت کے اندر الگ الگ استانوں پر پاکستان میں جبردست پردشن کیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں پاکستانی میڈیا کے نصار خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے بیچ میں جو ٹریڈ ہوتا ہے اس کو بھی یہاں پر چائنہ کی طرف سے سسونٹ کر دیا گیا ہے اتنے زیادہ حالات پاکستان کے اندر اس سمائے خراب ہو چکے ہیں اب اسی کے اوپر پاکستان کا میڈیا کیا بات کر رہا ہے وہ ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے گوادر سے لے کر پارا چنار تک بننو سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر گلگت بلتستان تک پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے کسی نہ کسی ایشو پر اور ایشوز چھوٹے نہیں ہیں بہت بڑے ایشوز ہیں یہ تو اس پہ لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میڈیا پرسنز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کوئی یہ سیول وار ہے یا سیول وار کا اشارہ ہے یا پاکستان فالنگ اپارٹ یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یا آؤٹ اوف کنٹرول کیا ملک آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے کیا آپ سے سوڑے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں یہ کیا کیا ماملہ ہے یا لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اب اس میں سے کئی ایشوز جو ہیں وہ تو آپ کے ڈیکٹس پورانے ہیں گوادر کی جب آپ بات کرتے ہیں بلوچ کی پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں وہ کوئی آج کا ماملہ تو نہیں ہے وہ تو سیونٹی فائیو یئرز میں جو جو کچھ اب تک ہو چکا ہے تو اس کے بعد حالات یہاں تک پہنچیے ہیں لیکن اس پہ میں ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گی بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا جو ملبہ ہے وہ جنرل زیا پہ ڈال دیتے ہیں ہم بھی ایسا کرتے ہیں لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا کیا اگر ہم یہی کہتے رہے کہ دیکھیں جنرل زیا ڈکٹیٹر نے کیا کیا کچھ کیا کہ پاکستان ان حالوں کو پہنچ گیا اب دیکھیں جنرل زیا کو مرے ہوئے اس کو ختم ہوئے کتنے سال گزر گئے تو پھر تو آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو سارا ملبہ ہے یہ تو پھر آپ ڈال سکتے ہیں پہلے ایوب خان پر ڈال دیجئے آپ سب بلکہ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آپ قائد عظم پر ڈال دیں سارا ملبہ آپ مسٹر جنہ پر بھی یہ ملبہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پارٹیشن ہی کیوں کروائی کہ یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے ہمیں پھر اگر آپ کسی پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی ساری رسپونسبلیٹی کسی پر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ مسٹر جنہ تک جا سکتے ہیں آپ کہیں جی جنہ نے یہ تقسیم کروائی تو یہ دیکھئے کہ کیا حال ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ایک تو یہ سوال لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے چالیس پچاس سال میں بھی کیا کیا ہے یا ابھی ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو یہ صرف پروٹیسٹ کی بات کریں گوادر میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں وہ اسلام آباد پینڈی جب ان کا پہنچتے ہیں وہ لوگ تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا ٹیبل ٹاک پر تو آپ آتے ہی نہیں جنرل زیا اگر ٹیبل ٹاک پر نہیں آتا تھا تو آپ نے بھی رٹ پکڑی ہوئی ہے آپ بھی اسی کی ڈگر پر چل رہے ہیں آپ نے کوئی وہ ڈگر چھوڑی نہیں ہے آپ وہی کر رہے ہیں بلکہ جنرل زیا کیوں آپ اس سے پیچھے جائیے آپ جائیے شیخ مجیب الرحمان اور یاہیہ خان تک تو کیا وہ جو ایک ہڑ دھرمی ایک زد دیکھئے اس سے پہلے جو بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جنرل کشمیر میں کیا ہو آپ مجھے بتائیے ابھی جو کشمیر کے ماں ابھی وہ بھی پوری طرح سمبلانی ختم نہیں ہوئے کشمیر میں کیا ہوا کشمیر میں یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں بجلی سستی چاہیے آپ اڑ گئے ہر دھرمی آپ نے کر لی کیا کرنا پڑا گرمنٹ کو گھٹنوں پہ آنا پڑا حکومت کو ان کے مطالبات ماننے پڑے حکومت کو ان کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ ماننی پڑی وہ الگ بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرب روپے دے دیا دیا یا نہیں دیا یا دے دیا تو کیا حال آتے ہیں اس وقت وہ ایک الگ قصہ ہے لیکن اس وقت بات یہ کہ آپ کو گھٹنوں پہ آنا پڑتا ہے کیونکہ جو پروونسز کے رائٹس ہیں آپ ان کو حضم نہیں کر سکتے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اٹانومس بوڈیز ہیں جو وہاں کے رائٹس ہیں وہ رائٹس اگر اس دور میں اس ایرا میں آپ ان کو نہیں دیں گے جو بیسک رائٹس ہیں اگر بلوچ یہ کہتا ہے کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اور میں اس کے پر احتجاج کنوں گا اور آپ اس کے پر گولیاں چلا دیتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا بلیک آٹ کر کے اس معاملے کو دبا دیا جائے لیکن جب وہ کچھ دن کے بعد دوبارہ سر اٹھائے گا تو اس سے زیادہ شدد کے ساتھ آئے گا اچھا اسی طرح کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ وی پی این بند میں دیکھ رہی تھی کہ ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو وی پی این اس کو بند کر دیا جائے گا پاکستان میں یعنی یہ کہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جو فائر وال لگا رہے ہیں اور لگا دی گئی ہے وہ سلسلہ چلتا رہا میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ ہم سنتے رہے سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے جب حالات یہاں تک ہوں کہ دیکھیں وی پی این پر پابندی اس وقت لگائی جاتی ہے اس حد تک آپ میڈیا بلاک اوٹ کرتے ہیں کہ جب ملک کے حالات بہت خراب ہوں اور جگہ جگہ بلوے ہو رہی ہوں جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہو کہیں پر گوادر میں پلوچ یک جہتی کا ہو رہا ہو پروٹیسٹ کہیں پر پارا چنار میں سینکڑوں میزائل چل رہے ہوں چندھی دو راتوں کے اندر پچاس ساٹھ لوگ مارے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ یہ ایک لینڈ کانفلکٹ ہے اگر وہ بھی ہے تو تب بھی آپ سوچیں کہ کتنا بڑا واقع تھا یہ کہیں پر کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہیں پر اسلام آباد کے اندر جو ہیں وہ پولٹیکل پارٹیس کر رہی ہوں پروٹیسٹ انفلیشن کے خلاف ٹیکسس کے خلاف مہنگائی کے خلاف سیول رائٹس کے خلاف تو اس کو آپ کیا کہیں گے کیا آپ اس کو بلتیستانے سیمی آٹانومس ریجن ایڈمیسٹرڈ بائی پاکستان اپرووڈ ریزولیشن ڈیبانڈنگ دی فیڈرل گرمنٹ سٹاپ کولیکٹنگ ٹیکسز اون گوڈ امپورٹر فوم چائنا دی درائیو دی کھنجراب پاس انہوں نے جب یہ ایک کانون پاس کر دیا اس کے بعد یہ جو ٹیکسز کا معاملہ تو کیوں رکھا گیا اب وہ پلے جو تمام پروٹیسٹرز ہیں وہ کھڑے ہو گئے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ٹریڈرز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم یہ نہیں مانیں گے تو یہ ساری سیچویشن ہمیں بتا رہی ہے کہ جو حالات ہیں ان کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا یعنی آپ کے کنٹرول سے وہ باہر نکلتے چلے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر لوگ بات کریں اور دیکھیں اگر میں یہ بات کروں گی تو میں تو یہاں پر بیٹھی ہوں اور جو ہے وہ فوری طور پر اس طرح کے میسیج آ جائیں گے تھریٹننگ میسیج مجھے کہ جس پہ جو ہے وہ لکھا جائے گا کہ تم اس کی ایجنٹو کبھی کہیں گے اس تم سی ای ایجنٹو کبھی کہیں گے تم انڈیا کی ایجنٹو کبھی کہیں گے تم مساد تک کی ایجنٹ مجھے بنا دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جن مسائل کا میں نے ذکری ہے کیا یہ حال ہو جائیں گے یا یہ میرے یہ بات کرنے سے کیا وہاں پر کوئی بھی ایک بندہ بھی اس وجہ سے اٹھے گا کہ میں نے یہ بات کیے تو اٹھ کھڑا اور بلوے شروع کر دیں